دعاوں کی قبول ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ دعا علماء بتاتے رہتے ہیں تو کسی کے حق میں بددعا کرنا کیسا ہے اور دعا تو قبول ہوتی ہے کیا بددعا بھی قبول ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کے حق میں تو شاید حق کا لفظ غلط ہے یعنی کسی کے لئے بددعا کرنا اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم دعا تو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرماتے ہیں البتہ یہ کہنا کہ کسی کے لئے بددعا کرنا یہ طرز عمل خود دعا کے آداب کے خلاف ہے سرط العراف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا کے کچھ آداب بیان فرماتے ہو یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی حج سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا تو علماء اکرام نے یہ بھی لکھا کہ دعا میں حج سے تجاوز یہ بھی ہے کہ کسی نافرمانی کی شئے یا نافرمانی کے کام یا کسی کے نقصان اور کسی کا خسارہ ہو جائے اس کی دعا مانگی جائے اچھا ہوتا کیا ہے کہ آدمی کبھی کسی کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس قدر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید وہ پھر کسی کو بددعا دینے کا سوچ رہا ہوتا ہے اس بارے میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن حکیم یہ اصول ہمیں بیان فرماتا ہے کہ بندہ معافی کا اور درگزر کا ہی رویہ اختیار کرے کسی ایک اور پروگرام میں ہم نے ایک اور تنازل میں یہ بات بھی کی تھی کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو پھر تمہارے جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ تمہارا گہرا گرم جوش دوست بن جائے گا تو حد تل امکان کوشش یہ کی جائے کہ میری ذات دوسروں کے لئے نفع کا باعث ہو ہاں میرا نقصان ہو رہا ہے میرے لئے مشکلات کا معاملہ آ رہا ہے تو میرے لئے صبر کا دامن تھامنا یہ زیادہ اہم ہے کہ اللہ کی مدد بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے البتہ بدعا کسی کو دینا حد تل امکان بندہ اس سے اشتناب کرنے کی کوشش کرے رضا داری صاحب زہین میں سوال آ رہو کہ کوئی انسان کنونس ہے کہ فلانے بہت زیادہ کی ہے میرے ساتھ میں اس کو بگاڑ بھی نہیں سکتا یہ الفاظ بڑے معاشرے میں عام ہیں کہ میں کچھ کرتا ہوں نہیں سکتا آپ کے خلاف لیکن میں بدعا تو کر سکتا ہوں میں کروں گا تاکہ تم ہی دیکھو جو تمہیں میرے ساتھ کیا ہے تمہارے ساتھ دیو اب اس پہ کیا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنٹینویشن جو شوہا صاحب نے بات کہی ہے ان پرنسپل ظاہر ہے اس سے اگریمنٹ ہے صحیح ہے لیکن ہر چیز اس کے اندر کچھ نہ کچھ استثنائی پہلو ہوتے ہیں صحیح ہے اگر آپ دیکھیں کہ خود انبیاء کرام نے اپنی نافرمان قوموں کے لئے بدعا کی حضرت نو علیہ السلام کے الفاظ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اسی طریقے سے دیگر انبیاء کا تذکرہ بھی ملتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اب جو مثال میں دینے جا رہا ہوں یہ بدعا نہیں ہے انداز بدعا والا ہے بدعا تو خدا کی بارگاہ میں کی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن تببت یدہ ابی لہبیم وطب جس کے اندر ایک پیشنگوئی کی جا رہی ہے مگر انداز اس کے اندر وہ والا ہے بے شک پروردگار علم کی طرف سے تو خدا تو کسی اور کی بارگاہ میں بدعا کرنے سے رہا جو قرآن مجید میں سورہ علی عمران کے اندر موجود ہے اس میں پروردگار علم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے فمن حاج جگہ فیہ من باد ما جاءک من العلم فقل تعالو ندو ابنا انا وابناکم ونسانا ونساکم وانفوسنا وانفوسکم سم نبتہل فنجع اللہ نتاللہ علی القاضر کہ اگر کٹھجتی کرتا ہے کوئی دلیل کے آجانے کے بعد تو ایک مرحلہ وہ آتا ہے جو نصارہ نجران کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ ٹھیک ہے پھر تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم اپنے عورتوں کو لے آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں جس کو تم اپنا نفس سمجھتے ہو اس کو تم لے آؤ جس کو ہم اپنا نفس سمجھتے ہم لے آئیں گے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے فنجع اللہ نتاللہ علی القاضرین پھر جو جھوٹا ہوگا اس کے لئے ہم اللہ کی لعنت طلب کریں گے ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ نصارہ نجران نے اس سے ویڈراؤ کر لیا صحیح جہاں جب اس کے بعد موقع آیا تو ویڈراؤ لیکن قرآن مجید کی آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ وہاں پر پیغمبر اکرم اپنے پنجیتان اہل بیعت کے ساتھ جو گئے تھے تو اس کا ایک پرپس یہی تھا کہ اگر وہ ویڈراؤ نہ کریں تو پھر انہوں نے بددعا کرنی تھی یہ تاریخی حوال ہو گئے اس سے ایک آنے تاریخی حوال ہے یعنی قرآنی حوال ہے یعنی قرآنی حوال ہے یعنی قرآنی حوال ہے اور اس کے حوالے سے احادیث کے کتابوں کے اندر صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر سراحت موجود ہے تفسیر کشاف کے اندر کہ باقاعدہ وہ جملہ جو عیسائی جو مشنری کے جو بڑے افراد ہیں انہوں نے جملہ یہ کہا کہ میں اسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے بددعا کے لئے ہاتھ اٹھا دی ہے صحیح پہلے مرحلہ کے اندر قطعن نہیں صبر کے ذریعے سے اخلاق کے ذریعے سے کنونس کرنے کے ذریعے سے کہ انسان اپنی اس بری روش کو ترک کر دے یہ تمام تر چیزیں ہونی چاہیں صحیح ہے پھر اس کے بعد ایک وہی مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اب میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اب میں اپنے معاملے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور پھر یہ وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر اگر اس کو قطعیت یقین حاصل ہے تو یقیناً وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے لئے بدعا کر سکتا ہے لا يحب اللہ الجہرہ بسوئے من القول الا من ظلم چھٹے بارے کی پہلی آیت ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ باواز بلند برائی کا تذکرہ کیا جائے مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ مستثنہ ہے ٹھیک ہے مکتی آمر صاحب کیا کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل علامہ صاحب نے جو بعض ذکر کی اسے سو فیصد اگری کرتا ہوں ایک ہے کہ ہائی لیول کا تقوی صحیح ہے جنابِ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے شجاہ بھائی نے ذکر کیا ایک ہے عام لوگوں کے لئے تین چار بڑے ریفرنس دیئے رضا بھائی نے دو تین ریفرنس میں بھی دیتا ہوں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کی دعا اور باپ کی بدعا لگتی ہے شاہ ماں کی دعا اور باپ کی بدعا لگتی ہے اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم اور مظلوم کی دعا اور اللہ کا قبولیت کے درمیان کوئی آر نہیں ہے مظلوم کی آرشِ الٰہی علیہ السلام تقریبہ نہیں معلوم ہے وہ اسی طرح وہ جو رمضان میں عزتِ جبرائیل نے دعا کی تھی حلاق ہو وہ جو اس مہینے کو پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروائے تو حضور نے آمین فرمایا تھا تو یہ ریفرنسیز ہمیں مل رہے ہوتے ہیں مظلوم کی بدعا کے حوالے سے باپ کی بدعا کے حوالے سے رمضان کے ریفرنس کے حوالے سے تو ایک عام لوگوں کا مسئلہ ایک عالہ ترین لوگوں کا مسئلہ اور ایک ہے کہ عام لوگوں کا صحیح ہے تو بلا وجہ کسی کو بدعائیں دیتے رہنا دیتے رہنا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن باقاعدہ حدیثِ پاک میں آئے کہ الدعا صلاح المؤمن ایک مومن جس کے پاس جو ہے وہ نہتا ہے اس کا ہتھیار ہی دعا ہے کہ ظالم سے اگر کوئی بچاتی ہے اس کو تو دعا بچاتی ہے اس کی یعنی وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کا خاتمہ کرتا ہے اور ظالموں کو برباد کر دیتا ہے ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہوگئے جی مبتی صاحب آپ سے کہیں گے پھر میں در اگلے سوالات میں دیں تینوں نے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں نے بڑی خفصورات غفتگو فرمائے اور بات یہ ہے کے نوح علیہ السلام کی اصدعا پر کیا فرمائیں گے آپ کہ ربی لا تظر علی اللہ ارد من الکافرین دیارا تنگا کر دعا فرمائیں کہ اے میرے رب اب روح زمین پر کسی کافر کو چھوڑنا مت ابھی وظیفے کے سیکمنٹ میں ایک نوح علیہ السلام کی دعا تھی ان wide sagen کہ بے شک میں مغلوب ہو چکا ہوں ان کی جو چلاکیاں ہیں ان کی سازشیں ہیں ان کے مقابلے میں میری مدد فرما نو علیہ السلام نے کیا فرمایا اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تیرے بندے ہیں اگر تو مغفرت فرماتے تو تو حالی بھکمت والا ہے تو ہمیں یہ بھی ضرور کہنا چاہیے کہ بھائی ایسے کام کرتے کیوں ہوں کہ تمہیں بددعائیں پڑھیں ایسے کام کرنے سے بچو نا مسلمان کو تو ہمیشہ ایسے کام کرنے چاہیے کہ اگلا بندہ ہمیشہ آپ کو دعا دے دعا زرر نہ دے خود نبی علیہ السلام نے دین کے معاملے میں بعض اوقات ملتا ہے کہ آپ نے دعا زرر فرمائیے یہ مومن کا ہتھیار ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اس طرح ہر کسی کو بددعا نہیں دینی چاہیے کسی دعا زرر بھی کہتے ہیں جب بہت اس طرح معاملہ آ جائے ایسی سچویشن آ جائے تو پھر یہ دعا کرے کہ مولا اس کے مقابلے میں میری مدد فرما میں اس کے ظلم کو تیرے سپرد کرتا ہوں حدیث پاک میں ہے کہ خاص طور پر مائیں ماں اور باپ کبھی ہے اور فقائدین نے بھی فرمایا کہ اولاد کو جو بدعا دیتے ہیں جب بات نہیں مانتی تجھ پر لانت ہو تباہ و برباد ہو جائے تیرے بچے بھی تیرے ساتھ یہی معاملہ کریں باقاعدہ منع کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ قبولیت کا وقت آئے اور قبول ہو جائے اللہ